پانیو سور میں آپ دیکھیں گے کہ گاڑی سے رکھنے کے وقت دشا کے پیر میں ایک چھوٹا جاتا ہے اور اسی وجہ سے شیوہ دشا کے خیال رکھ رہا ہوتا ہے اور اسی بہانے دشا شیوہ کی قریب آنے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہے یہ سب روی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ بہتی سیادہ چھٹ جاتی ہے اور اسے بہتی سیادہ گصہ بھی ہوتا ہے شیوہ دشا اور روی کو لے کر گھر جاتا ہے پیر پر موچانے کے وجہ سے دشا کے لئے وہ تیل گرم کرنے کے لئے روی سے کہتا ہے پھر روی اس کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے اس لئے شیوہ ہی تیل گرم کرتا ہے اور گرم کرتے وقت اس کے ہاتھ جل جاتا ہے اور روی اس کے خیال رکھتا ہے